اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال چالے آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوگے مزے میں ہوگے جاؤں گے ہوش ہوں گے جوائے کر رہے ہوں گے اپنی اپنی لائف میں آج کافی ٹائم بات ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ پہلے تو میری شرم حراب تھی اس کے بعد میرا موبائل خراب ہو گیا دونوں مل کے بڑا احترنا کام ہو گیا تو پھر میں نے کافی ٹائم ویڈیو بنائی کوئی نہیں ہے تین چار منت بعد آئی تنسو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو آپ لو کبھی دیکھ رہے ہو ایکسلی یار سین یہ تھا کہ پہلے تو میرے پاس کوئی کونٹنٹ نہیں تھا یعنی کہ سارا دن گھر میں رہتا تھا تو اس لیے نا ویڈیوز وغیرہ بنانے ہوتی نہیں تھی ویڈیوز بنا بیلو لیکن سیم روٹین سیم روٹین سیم روٹین وہ کون دیکھیا ہم ہیں تو اس لیے نا پھر میں ویڈیوز وغیرہ نہیں تھا بناتا اس کے بعد جو آنا میں ایٹیا میں گیا ہوا تھا اور میرا موبائل ہاتھ سے گیرا اور وہ اوقات سے گیا یعنی تو پینل ہی اس کر دوڑیا تو پھر اس لیے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں تھا بنا رہا خیر آج ویڈیو اگر آئی ہے تو اس کو پیار دکھانا ہے صحیح ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو صحیح ہے نیچے پیارا سا ایک کومنٹ بھی ٹھوک دو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ میرا کالیج ختم ہو گیا یعنی کہ میں صاحب انجینئر بن گا ہوں اس کا ڈپلوما وغیرہ میں نے پیسلی ویڈیو میں شاید دکھایا ہو وہ بھی میں لے آئی ہوں فری ٹائم سے میں گھر میں فری تھا وہ کوئی کام بھی نہیں سکھا تو اس لیے ابو نے بولا تھا کہ کسی کالیج میں ایڈمیشن لے رو تو میں نے ایڈمیشن لیا تھا پھر کالیج میں ویکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی تو آج میرا فرس دی ہے ادھر میں نے جانا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد ابھی صبح صبح اٹھا ہوں کافی دن بعد پہلے تو نو دس بھائی اٹھتا تھا تو اس لیے نید نہیں پوری ہوئی ابھی تو پہلے ہم نے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ بن کے ری ایڈے چیزن کرتے ہیں پھر اپنا بیگ پیک کرتے ہیں اور نکلتے ہیں کالیج کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سادن کو گرم کرتے ہیں ابھی آپ کو بتا ہے ہمارے گھر ایڈ کا گوشت پڑا ہے یہ چاک کرو کتنا زیادہ میں تو کہہ رہا تھا کسی گریب کو دے دو لیکن ہمارے گھر والوں نے کٹھا کیا ہے ہمارے گھر والوں نے کٹھا نہیں کیا یعنی کہ محلے سے سارا گوشت آیا تو ابھی بھی دیکھ تو کتنا زیادہ پڑا ہے آج تو ایڈ گزرے بھی می زیادہ گوشت کا ناشتہ ہمارا بن کے ریڈی ہے بس حالن گرم ہو رہا ہے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد نہاتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں بس پھر نکلتے ہیں پیسے مجھے بھوک تو کوئی نہیں ہے کیونکہ دس گیارہ بجے ہم لوگ ویسے کھاتے ہیں عام روٹین میں تو ابھی تو اچھے ہوئے ہیں صبح کے تو اس لئے بھوک ہی نہیں ہے شاید تھوڑی سی کھا لوں اگر نہ کھائی تو در جا کھا لیں گے اگر کھا لیں تو ٹھیک ہے نہ کھائی تو بھی ٹھیک ہے ابھی الحمدللہ ناشتہ وغیرہ میں نکار لیا اور کپڑے بھی چینج کر لیا باقی ٹائم ہونے والا ہے آپ لوگ دیکھ لو آٹھ بجے میں نے جانا ہے اور ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں تو نکلتے ہیں سبحان اللہ زی سکھرا لنا حضا وما کنالاہ مقرنین وائنہ الہ ربنا اللہ منقالبون نائف انشورنس جانا میں تو ویکیشنل پہنچی ہوں یقین مانو سچے دل سے آئے ہوں سکول سے ہی ہے لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں اگر بارش ہو جائے نا تو سارا نظام درہم بروم ہو جاتا ہے اب یہ در دکھو پانی کتنا زیادہ کھڑا گراؤنڈ میں وہ بچے بھی سارے سائیڈ پر کھڑے ہیں لیکن جو ہمارے انسٹریکٹر ہیں وہ آئے کوئی نہیں کہتا ہے کہ بارش ہے چھوٹی مارو میں تو صحیح بات ہے اتنا زیادہ ایکسائیٹیٹ تھا کہ چلو گھر بیٹھ بیٹھ کے بہر ہو گئے ہوں چلو ٹھیک ہے جائیں گے کالیس جائیں گے لیکن چھوٹی ایک مسئلہ تھا کال میں نے پتہ آیا آپ کو کہ بائک میں نے صحیح کروایا نا سارا صحیح کروایا تھے اس کی سیڈ کا کور چھڑھایا تھا اور بھی سارے اس کے کام کر رہا تھے لیکن جو ہے نا کال مجھے پتا چلیا کہ اس کی ٹینکی لی لیت ہے جب سے آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ سارا کچھ گندہ ہو گئے اس کا بھی یار کچھ پندہ ہے اس کا افسوس لگا وہ مجھے ابھی 23 شو بھی سو پڑ جائے گا مجھے ٹینکی ٹپوں کا یار وہ میجک ہوتی ہے ایک اس کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے چیک کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ صحیح ہوگا نہیں تو پھر ٹینکی چینڈ کروانی پڑے گی باقی آپ لوگ سکول چیک کرو ہمارے لالہ موسا سٹی کا جو گجرات میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا لالہ موسا کا لالہ موسا میں جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اسلامیہ سکول کا پورے لالہ موسا کا سب سے بڑا سکول ہے یہ اس کے پیچھے اس کا گراؤنڈ ہے اتنا بڑا ادھر سے لے کے وہ قدد تک اس کا گر موسا ہے باقی آپ لوگ محول وغیرہ چیک کرو کافی زیادہ سفاہی بھی ہے ادھر صحیح پات ہے اچھا محول بنا ہوئے تھے اب یہ اببو نے انسٹرکٹر کو کال کے وہ کہتے ہیں آ رہا ہوں اور جو ادھر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چھٹی کرو وہ ہمیں پہلے دن ہی ہمیں کچھ نہ کچھ سنوانا چاہتا تھا باقی یہ دیکھو بہر بھی اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے ادھر بھی پانی کھڑا ہے مطلب زہم گھڑ ہے پاکستان ہے یہ دعا کرتا ہوں میں بڑا گناہ گار بندہ ہو اس پاک سر زمین میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو اللہ پاک مجھے ادھر سے اٹھا کے یورپ میں عزت کے ساتھ زنگی بسر کروا دے چاہتا ہا جائے گی بات تو سیئے ٹھو آورز لیٹر ہمیں ہو گئے ایسے ہبس بڑھ سیگھ گرمی ہوئے ھوہے آئے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون آگے یا یہ تو شروع تیہ تب ہو گیا اتنی زیادہ ہبس ہوئی ہے گرمی اتنی زیادہ ہوئی ہے پسینہ جسکے وجہ سا ہے اور بائک پہ بیٹھو اتنی تھنڈی ہواہ لگی ہے نا یقین مانوچہ سا آگی ہے یہی وجہ ہے میں گاڑی نہیں لیتا بائک پر بیٹھو تو ہوا تو لگتے ہیں گاڑی پر ہوا نہیں لگتی بس اسی وجہ سے میں گاڑی لیتا ہی کوئی نہیں ابھی ایٹی ایم میں آیا تھا ان سے ہم دودھ لیتے ہیں ان کے پیسہ نکلوانی ہے میرا دل ہے جاتی دفعہ بائک کو بھی دلوا لیتے ہیں کیونکہ وہ صحیح تو کروایا تو گندہ بھی تو ہے نا تو اس کو بھی جاتی دفعہ میرا دل ہے کہ صحیح کروانو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے بڑا سونا بچہ یار بڑا پیارا بچہ صحیح بات ہے کیوٹ کیوٹ ایک تو یار پاکستان میں بارش باد میں آتی ہے ہمارے سلاب پہلے بان جاتا ہے کیچرڈ سلاب بجلی باندھ نیٹ حراب پتہ نہیں اور کیا کیا مسئلے کھل جاتے ہیں کھاتے کھل جاتے ہیں بارش بجا جاتے ہیں اوہی تو سمجھنی نا آنڈی کوئی ایک چیز کھل رہتا تا آنڈر سے نا بندہ کھل کیا ہوا ایک جب ہم لوگ ایٹی ایم سے آ رہے تھے نا تو اصد اتنا عجیب ترین انسان ہے یہ بات ہے اس کا دماغ گھت ہے اتنا عجیب قسم کا بائک چلا رہا تھا پھر اس کا چین بیلڈی ہلا ہو گیا تھا اور جو اینا بائک بھی نہیں پھر دلوایا تو رات کو پھر میں نماز پڑھ کے سو گیا تھا کھانے وغیرہ کھا گیا یعنی کہ جو کام تھے روٹین کو بسارے کر کے سو گیا تھا اس کے بعد سبا اٹھا ہوں اور آگیا ہوں سکول بس یہ کام ہوئے ہو تو کچھ بھی نہیں آج انشاءاللہ بائک کو دروائیں گے جاتی دفعہ تو ابھی سبا سبا میں آیا ہوں سات باز کے پچپن منٹ ہو گیا ہے آٹھ بجے کالیج لگتا ہے ہمارا سے یہ سکول یا کالیج جو بھی سمجھوا تو ابھی تک ایک بچہ میں نہیں آیا دیکھ لاغ سنسان سارا ہی لاکہ بنا ہوئے اکیلا میں ادھر گھوم رہا ہوں باقی سہیے یار اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہی ہو تھا یہ تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی ویلاغ دوگر اپلوڈ کر دو سہیے ویڈیوز بگر اپلوڈ کر دو تو اس لیے لائک سبسکرائب شیئر کر کے نیچے کومنٹ سیکشن میں پیارا سا کومنٹ کر دینا سہیے سی ویڈیو دی نیچے ویڈیو اللہ حافظ بائے بائے اکساہ ٹک کیا